کوئٹا میں رہتا ہے شدید ریفک جام جس سے رک جاتے ہیں سارے کام کولا روڈ ملتے ہی نوجوان تیز رفتار مرسیکل چلاتے ہوئے یہ بول جاتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا نوجوانوں کو خطرات حادثات سے بچانے کے لیے وزیراعلا بلوچستان کی جانب سے سیف سٹیزن پروجیکٹ کے تحت نوجوانوں میں مفت ہیلمیٹ تقسیم کیے گئے اور انہیں سختی سے ہدایت کی کہ وہ مرسیکل چلاتے ہوئے ہیلمیٹ کا استعمال لازمی کریں نوجوانوں کا کہنا تھا کہ جہاں ہیلمیٹ کے حوالے سے حکومت اگائی مہم چلا رہی ہے وہیں عوام کو بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے روڈ سیفتی کے حوالے سے بڑھ اچھا انیشیٹیو ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے عوام کو جو ہے گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہیلمیٹ ہماری زندگی کو محفوظ کرتا ہے اور ہمیں ایک شہری ہونے کے ناتے اس چیز کو سوچنا چاہیے ایک ہفتے کے دوران ٹریفک پولیس نے شہر میں ایک آزار چالان کیے جن میں سے ستر فیصد چالان بغیر ہیلمیٹ کے مرسیکل چلانے والوں کے کیے گئے جبکہ سیول اسپتال میں بھی ایک ہفتے کے دوران چالیس مرسیکل حادثات کیس ریزسٹر ہوئے جس میں دس کیس سر میں چوٹ لگنے کے تھے کیمرمن فتی محمد کے ساتھ فضل طواب 92 نیوز کوئٹا